السلام علیکم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر ایران سے متعلق ہے اور دوسری امریکہ کے متعلق ہے پہلی خبر یہ ہے اور بلکہ دونوں ہی خبریں آپ کہہ لیں کہ امریکہ سے متعلق ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ ایران نے جارہیت کے جواب میں مضاحمت کا فیصلہ کیا جو اس کا پہلے دن سے نیریٹیو ہے اور اب آپ یوں کہیں کہ امریکی بارڈرس کے اوپر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کچھ فورس کے جہاز پہنچ گئے ہیں یا کچھ فورس پہنچ گئی ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں یا ہم جو اس وقت ویورز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن یہ میری خبر نہیں ہے یہ میرا کلیم نہیں ہے بلکہ اس بارے میں جو امریکہ کے سیکیورٹی اوفیشلز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ فورس کے دو جنگی جہازوں کو وہ کلوزلی مونیٹر کر رہے ہیں جو اس کی منزل ہے وہ بھی امریکہ کا دشمن ملک ہے چلیے ابھی منزل کے بارے میں بات بات میں کریں گے اگر اس خطے کے اندر بھی ایران کا جنگی جہاز پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے ایران کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے دوسری بڑی خبر ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ امریکہ سے دوستی مت کیجئے گا اگر آپ امریکہ کے دوست ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے لیکن اگر آپ امریکہ کے دشمن ہیں تو پھر کوئی چانس ضرور موجود ہے کہ آپ بچ جائیں گے اور اس کی ایک خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ امریکی اپنے دوستوں کو سب سے پہلے دھوکہ دیتے ہیں ان کا استعمال سب سے پہلے کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ یورپی یونین جو امریکہ کے اوپر ریلائے کرتی ہے انہوں نے ان کے خفیہ رات چرائے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ کیا ٹیکسٹ استعمال کرتے ہیں وہ کون سی ایپ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ریسرچ کرتے ہیں اس بارے میں ایک تہل کا خیس سکینڈل سامنے آ گیا ہے اور جو بائیڈن کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ یورپی یونین کا دورہ کرنے والے ہیں اور پھر ان ممالک نے جن الفاظ میں رد عمل دیا ہے شاید امریکہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا یہ تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے گزارش کریں گے کہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہے اب جناب آتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے نام کے اوپر رونالڈ ریگن کے نام کے اوپر جو ان کا بحری بیڑا ہے اس کو جاپان سے یورٹر دیا گیا تھا کہ وہ جاپان سے نکلے اور مشرق وستہ کے اندر چلا جائے اور مشرق وستہ میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو امریکی فوج کا انخلاء ہے ہم وہ سموتھ چاہتے ہیں یعنی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے لیکن میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا اس کا ایک مقصد ایران کو تھرٹ کرنا بھی ہے ایران کے اوپر دباؤ ڈالنا بھی ہے اب ایران نے اس دباؤ کا جواب ایک بہتر مضاحمت کی صورت میں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ خبر کوئی آپ کی میری یا ایران کے میڈیا کی نہیں ہے ایران کا میڈیا وہ رپورٹ کر رہا ہے جو امریکی رپورٹ کا ایک حصہ ہے مثلا امریکہ کی انٹیلیجنس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ دو جنگی جہاز جن میں ایک ایرانین فریگیٹ ہے اور ایک کنام مکران ہے یہ دونوں کو امریکی سیکیورٹی افیشلز بڑے کلوز سے دیکھ رہے ہیں اس کی موومنٹ کو مونیٹر کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے جو امریکہ کی فوج کی امریکہ کے سیکیورٹی کے حلقے ہیں ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس کے منزل ونزویلا ہے اور یہ ونزویلا جانا چاہتے ہیں اور پھر آپ کو ونزویلا کا اور امریکہ کا تعلق بھی میں ہوگو شاویز والی بات نہیں کر رہا وہ تو جو وقت تھا وہ گزر گیا اب بھی منزویلا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہیں اور اگر اس سلسلے میں جہاز ایران کا وہاں پہ بھی پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا جو ریجن ہے وہاں پہ ایران کی موجودگی امریکہ کے لیے بہت بڑا تھرٹ ہوگا امریکی اب اس سارے چیز سے ڈرے کیوں ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کوئی توقع نہیں تھی کہ ایرانی اس طریقے سے ریاکٹ کریں گے اور یہاں تک پہنچ جائیں گے یعنی ہمارے بارڈرز پہ ایران کی کچھ فورس پہنچ جائے گی اب آپ کہیں گے کہ کیسے بارڈر کے پر پہنچ گئی ہے اب پاکستان ہے اگر پاکستان کے اس ایشیا کے اندر امریکہ اپنی بیس بنا لے یا اس کے آس پس انڈیا کچھ کر لے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ ان کو اکسیس حاصل ہے اب جو بڑی بات ہے جو ایران کا میڈیا بھی مان رہا ہے یہ جو میکران ہے یا یہ جو تیارے ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر چھائے ہلیکاپٹرز اور ڈرونز موجود ہیں اور اس کے علاوہ ایران کا میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ سات سو پچپن فیٹ لانگ یہ میکران بیسیکلی الیکٹرونک وار فیر کا حصہ ہے اور اس مشن کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ میزائلز اور جو دیگر ویپنز ہیں ان کو کیری کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے اور الیکٹرونک وار فیر کا آپ کو ضروری اس لیے بھی ہے کہ سپریم لیڈر نے جو حکم دیا تھا الیکٹرونک وار فیر کا یہ اس پورے مشن کا پارٹ ہے جو اب امریکہ کے بارٹر کے اوپر پہنچ رہا ہے اب دوسری طرف آ جاتے ہیں میں نے جس طرح سے آپ کو افتدائیے میں یہ بات بتائی کہ امریکی کسی کے دوست نہیں ہوتے اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا یورپی یونین امریکہ کا دوست ہے یہ امریکہ کا دشمن ہے یہ ان ممالک کا اتحاد جو ہے تو آپ کا جواب بڑا سادہ سا ہوگا کہ یہ امریکہ اور یورپی یونین دو اتحادی ہیں ٹھیک ہے جی آپ ٹرمپ والے تعلقات پر لبے کے لیے بھول کے مجموعی طور پہ یا عمومی طور پہ جو امریکہ اور یورپی یونین کے تعلقات ہیں اس کو لے کے اب میں اگر آپ کے سامنے یہ خبر رکھوں کہ جو ڈنمارک کا ریڈیو ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ڈنمارک نے ایک معاہدہ کیا اس معاہدے کے تحت انہوں نے جو ڈنمارک کی دیفنس انٹیلیجنس سرویس ہے اس کے ذریعے یعنی ڈینش کیبلز کے ذریعے انہوں نے کیونکہ یہ سارے ممالک جو انٹرنیٹ کے استعمال کرتے ہیں وہ کیبلز ڈنمارک سے گزرتی ہیں کیونکہ ڈنمارک کا کنٹرول ہے اس لیے ان چیزوں کے ذریعے مانیٹرنگ کی گئی یا انٹیلیجنس یا ان کی جاسوسی کی زیادہ لفظ مناسب ہے اچھا اب جناب انہوں نے اس کے ذریعے جس کے اندر مختلف ممالک ہیں سویڈن ہے نوروے ہے فرانس ہے جرمنی ہے ان کی انہوں نے جاسوسی کی مثال کے طور پر میں آپ کو مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیفنس انٹیلیجنس سرویس ڈنمارک کی انہوں نے اور امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی انہوں نے مل کے یہ کھیل کھیلا اور دو ہزار بارہ سے دو ہزار چودہ تک انہوں نے جاسوسی کی مثال کے طور پر جرمنی کی جو چانسلر ہیں انگلا مرکل ان کی جاسوسی کی گئی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی جاسوسی کی گئی جرمنی کے جو اس سلسلے میں فورن منسٹر ہیں ان کی جاسوسی کی گئی اور آپ کے لیے میں ایک اور جو بریکنگ نیوز اس میں دینے والا ہوں وہ امریکی صدر کا کردار ہے اچھا اب یہ پتہ کیسے چلا ہے یہ ڈنمارک ریڈیو نے معلوم یہ ہوا کہ دو ہزار چودہ اور دو ہزار پندرہ کے اندر ایک تحقیقات جو انٹرنل انویسٹگیشنز تھی اس کے نتیجے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کام کیا گیا ہے اور یہ خبر معلوم ہونے کے بعد بھی انہوں نے یہ کام نہیں روکا اب جو ڈنمارک کے ڈیفینس منسٹر ہیں جنہوں نے دو ہزار انیس کے اندر چارٹ سنبھالا جب ان کو اس بات کا تعلق جب انہوں کو اس بات کا تعلق کا علم ہوا اور یہ ساری کہانی کا انہوں نے جو ڈیفینس سرویس کے سربراہ تھے اور دیگر جو لوگ تھے ان کو انہوں نے معتل کیا اب سوال یہ ہے کہ جو جو بائیڈن کا تعلق ہے وہ کیا ہے یہ ہے امپورٹنٹ جو سنوڈن تھے جنہوں نے سارا کچھ بتایا تھا کچھ ڈیٹا لیگ کیا تھا جو کانٹریکٹر تھے ان کے متعلق اس سارے عمل کے دوران امریکہ کے اس وقت کے نائب صدر جو بائیڈن جو اس وقت امریکہ کے صدر ہیں اس پورے آپریشن میں انوالو تھے ان کی مرضی ان کے حکم اور ان کے ٹاسک اوپر یہ کام کیا گیا جس پہ اب سویڈن نے نوروے نے جرمنی نے فرانس نے کہا ہے کہ ہم یہ تبقہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں یہ دوست کہتے تھے دوستوں کے درمیان ایسا مسٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے اب کہانی یہ ہے کہ جو بائیڈن کے لیے مشکل یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ اس نے یورپی یونین کا دورہ کرنا ہے اور اس دورے سے پہلے ڈنمارک کے ریڈیو کا یہ خبر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جواب طلبی کریں گے اور ڈنمارک کے دورہ کریں یا دیگر ممالک کے دورہ کریں جو بائیڈن کو سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور امریکہ کو یہ اپنے کرتوت ماننے پڑیں گے جو اپنے دشمنوں کے بارے میں تو وہ کرتا ہی کرتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی معاف نہیں کرتا اس لئے امریکی قابل اعتبار نہیں ہے مجھے عمر دازگوزن کو فیس بک ٹوٹر انساگرام کو پرو فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ خدافیز